1997 کی طرح نون لیگ پھر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے جو سیاسی جماعتیں سازش کی مخالف ہیں ان سے باتچیت کو تیار ہیں عمران خان کا ٹویٹ پرویز الہی سے ملاقات میں چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ نون لیگ ادلیاں کو تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے سپریم کورٹ میں چاہے فل بینچ بھی بن جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں واضح کیا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آئین اور قانون سے ہج کر کوئی بات نہیں ہوگی ادلیا کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گے جمہوریت کی خاطر آخری حد تک جائیں گے مقلا کی تحریک میں پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی فوج میری فوج ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج انتہائی ضروری ہے ہمارے قومی ادارے اور ان کی مضبوطی ہماری اولی ترجی ہے نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہوا ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چار ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے